جیلا پرشاشن شولن دوارہ شولن شہر میں دکانے کھولنے کا سمیں دس سے تین تک کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے دیلی نیرز کا سمان بیچنے والے دکانداروں کو کچھ دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دودھ بریڈ اور پنیر لوگوں کو صبح کے سمیں چاہیے لیکن دکانے کھولنے کا سمیں دس بجے ہے اس لئے گراہک اور دکاندار اس سمسے سے جوج رہے ہیں دکانداروں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتائے کہ نوکری پیشہ کرنے والے لوگوں کو دیلی نیرز کا سمان صبح کے سمیں چاہیے ہوتا ہے لیکن ان کی دکانیں دس بجے کھولتی ہیں اس سے پہلے وہ آدھا شیٹر کھول کر دودھ بریڈ کو دکان میں سٹور کر سکتے ہیں لیکن جب وہ آدھا شیٹر کھولتے ہیں تو گراہک ان سے سمان مانگنے لگتے ہیں جس سے منع کرنا کٹھن ہو رہا ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ جلا پرشاچن انہیں یہ انومتی پردان کرے کہ وہ آدھا شیٹر کھول کر کیول دودھ اور بریڈ انڈے پنیر بیج سکیں تاکہ گراہکوں کو کسی بھی ترقی پریشانی نہ ہو یہ جو اس میں جلا دیش موزے نے ٹائمنگ دس ہوجے کا رکھا ہے یہ تھوڑا سا گلت سا ٹائم ہو گیا ہے کہ ڈیلی نیٹس کی دکانیں صبح آٹھ ویڈ سے کھولنے چاہیے جس سے آہم پبلک اپنے گھر میں دودھ لے جا کر کے چائے پانی اپنے بچے کو پلا سکے پھر دفتر بھی جا سکے اگر وہ دس ہوجے موزے سے دور لے گا تو دفتر کب جائے گا تو میری جلا دیش موزے سے یہ پرارشنہ ہے کہ ڈیلی نیٹس کی دکانیں جو ہیں یہ صبح آٹھ ویڈ سے ٹین ویڈ تک کھولی جائیں جس سے ان کو کوئی کیسنگ بھی دکھت نہ ہے دوسرا یہ جلا دیش موزے نے نوٹیفکیشن میں لکھا ہے کہ آپ کی سپلائی جو ہے وہ آٹھ سے دس ہوجے تک لے سکتے ہیں پر آپ کے جو پیاری جو ہیں یہ آ کر کے پریشانی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ مال اتر رہا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ دکان بند کرو جبکہ جناب کا آرڈر ہے کہ بھی آپ آٹھ سے دس سپلائی ریسیب کر سکتے ہیں ہمارا دودھ سویرے ساڑھے چھ ساتھ بجے دودھ دکان کے باہر آ جاتا ہے جو ایمپلائیز تھے کئی ڈاکٹرز آئے آج ڈاکٹروں نے ڈیوٹی پہ جانا تھا وہ کہتے ہیں بیٹ چیئے ہم نے کہا سر دہی نہیں سکتے کیونکہ دکان بند کرائی ہے تو ہمارا پرشانشن سے ایک انڈرود ہے کہ جو ہماری دکان ڈیلی نیٹس کی ہیں اس کا ٹائم اگر آٹھ سے کیا جائے تو اس سے ایک تو رشنی ہی پڑے گا لوگوں کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اور ہر کسی کو ڈیلی نیسسٹی کے چیز دودھ دھائی پنیر سیرے مل جائے گی سر ہم نے ہاف شٹر رکھا تھا اور ہاف شٹر رکھے ہم جیسے ہم مال جھوڑنے لگے ہمارے پاس دودھ دھائی پنیر کے گاہ چلنے لگ گئے تو ہم پہلے تو ہم نے کسی یہ گاہ دے گاہ کو سمان دیا پھر ہمارے کو پولیس نے منع کیا تھا کہ آپ ابھی دس میں تک شٹر نیچھے رکھیں گے تو ہم نے شٹر نیچھے کر دیا تو یا تو ہمارے کو یہ پرمیشن بھی مل جائے کہ ہاف شٹر کر کے آپ دودھ دھائی پنیر ڈیلی نیسسٹی کا سمان کا آنکہ کو دے سکتے ہو اور وہ بھی ون بائی ون ایک ایک کر کے ان کو سمان دے سکتا ہے اس کے لیے بھی ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم دس مجھے کے بعد ہی پورا شٹر کریں گے ہم دس مجھے تک ہاف شٹر کریں گے دودھ دھائی پنیر اور ایک سمان دیلی نسسٹی کی چیزے ییدین